اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سو خیریہ سے ہوں گے میں زنیر شرف سٹال فیڈ پر کام کیا جا رہا ہے ڈرائی لوسن ڈالا جا رہا ہے اور بہترین ریزلٹس لیے جا رہے ہیں ادھر موجود ہیں گوڑ چٹی گوڑ فارم پر آتف بھائی کا یہ سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ کوالٹی کے لیے یہ گوڑ دکھا رہا ہوں لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ان کے فارم کا وزٹ کروایا تھا تو سوچا کے چلیں ان کے پاس جو فیمل بکری ہیں ان کا الگ سے پروپر ڈیٹیل میں شوق کرواتے ہیں کیونکہ یہ پروپر بریڈ پر کام کر رہے ہیں اور ان میں جو پرسنلی ہمیں کوئی ایک دو چیزیں بہت زیادہ اچھی لگیں جانور تو ماشاءاللہ اپنی جگہ پر ہیں ان کا بھی انشاءاللہ کمیٹ دیں گے جی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی جی آتف بھائی کیسے ہیں جی جی الحمدلہ بھائی آپ سنا ہے جی شکر اللہ لکیشن جی آتف بھائی کی میرے پاس ہے میں وہ آپ کو شروع میں لگا دوں گا آتف بھائی پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے جی آپ کا جی بلکل پانچ سال کا تو ابھی آتف بھائی کی جو پانچ سال کی محنت ہے جی یہ کہلیں کہ اس کا ہم لوگ آپ کو نچوڑ دکھانے لگے ہیں فیمیلز کی جو کلیکشن بکریوں کی وہ دکھائیں گے آتف بھائی کیا ڈیٹیل ہے جی اس کی کیا نام ہے اس کا جنہار بھائی یہ ملکا ہے ہمارے فارم کی جو سب سے بڑی بکری ہے نا ماشاءاللہ تو ڈیلیور کیا ہوا ہے بچہ اس کے پیچھے ایک تو باقی جو خوالٹی وائز ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ملکا ہے جی اور یقینا یہ ان کے فارم کی ملکا ہے کیونکہ ایک تو سب سے زیادہ کہ یہ ڈیلیور کر چکی ہے دوسرا اس کی پروڈکشن کیسی دودھ کیسا دے رہی ہے جنہار بھائی پانچ لیٹر تک جاتی ہے ماشاءاللہ ابھی کتنا ٹائم ہو گیا ڈیلیور کیے کو ابھی تو تقریباً دار سے پندرہ دن ہو گئی ہے اور موجودہ جو دیر ہی ہے وہ کتنا تک ہوگا وہ تقریباً سردیک چالیٹر دیر ہے سردی میں سردی ہے بلکہ سردی زیادہ بڑھ رہی ہے تو دودھ اس دفعہ ابھی کم ہے اور یہ آتف بھائی کس بلیڈ لائن سے اس کا تعلق ہے جنہار بھائی یہ بس یہاں کمالیہ سے خریدی تھی تو بلیڈ لائن اس کی نہیں پتا چلی گئی ہے لیکن اوورال اچھے گھر کی ملتی ہے ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے میں اس کا آپ کو فیس دکھاتا ہوں نورمل آپ کو ہرڈ میں ایسا فیس نہیں نظر آئے گا ایسا کبار دیکھ لیں بکری کا اور ہائٹ میں سردی کتنی ہوگی تقریباً چالیس کے رون واند ہے ان کے جو تقریباً آپ کو سبھی جانور دکھائیں گے سبھی میں ایک چیز آپ کو بڑی واضح نظر آئے گی پہلے ایک question جب آپ بکری پیک کرتے تھے ایسا نیو فارمر تو کن چیزوں کا خیار رکھتے تھے میں سب سے پہلے جو چیز دیکھتا تھا دودھ اس کا تھانہ ہوا نہ دیکھتا ہوں دودھ مطلب اچھا دینے والی ہوگی جو بکری اچھا دودھ دے گی وہ بچہ پا لے گی فارمر کے لئے سمجھ لے کہ وہ بکری پرافٹیبل ہے بلکل باقی کادکوں میں اتنا زیادہ نہیں دیکھتا ہوں تو کان وغیرہ وہ سب چیزیں تو خود ہی تیار ہوتی ہے پھر نیکسٹ صحیح ہے جی صحیح ہے مقصد جی کہنے کا بیسیک دودھ اور باقی چیزیں اس کے بعد ہیں بہترین ہے جی تو ماشاءاللہ ان کے قریبا جو آپ کو سب ہی جانور دکھائیں گے نا دودھ تو ہے اسی ان میں سٹرکچر بڑا بہترین ہے بیلنسٹ بکری ہیں سر سے لے کے دن تک بلکل سیدھی ہوں گی دوسرے فرنٹ کی ٹانگیں اور بیک کی ٹانگیں دونوں کھڑی اور انچی دی ہوں گی اور وہ میٹر نہیں کرے گا ہائٹ یہاں تو ماشاءاللہ سر میکسیمم ہائٹ میں کتنا انچیز میں کھڑا جانور تقریبا ناربہ 14 14 میں بھی کھڑی ہیں لیکن اگر کوئی 35 میں بھی ہے اس کا سٹرکچر سیمی ہوگا چلیں جی لائیں دوسری یہ ہے جی ملکہ بڑی خوبصورت سی میل ہے ایتھے رہیں جی کھاکے ایک منٹ ایک منٹ سے رہیں جی پکڑ کر رکھیں اس کے بعد جی بلیک آ چکی ہے آتف بھئی رنگ دونوں ہی اچھے رنگ بیسی میٹر بھی نہیں کرتا لیکن پرسنلی تانو کھڑی زیادہ شوک ہے نیر بھئی میں زیادہ کھڑی زیادہ شوک ہے لیکن بلیک بھی ماشاءاللہ اچھا بھی آسطا آسطا شوک کر رہے ہیں صحیح ہے جی اس کا نام رانی ہے یہ بھی ہمارے فارم کی سمجھلے ماشاءاللہ اور ابھی اس نے ڈیلیور کیا ہوا ہے جی ڈیلیور کیا ہوا تقریباً ایک ماہ پہلے ڈیلیور کیا ہوا اور موجودہ سیزن کے لحاظ سے کتنا کر رہی ہے جی اس دفعہ بھی پانچ لیٹر تک لے جو پچھلا سیزن تھا وہ چھے لیٹر تک اور یہ خوراک پہ اچھی خوراک پہ ہے اچھی خوراک پہ ہے کیونکہ یہاں لوسن اور ونڈا پروپر روٹین کے ساتھ ڈالا جاتا ہے تو خوبصورا چیز ہے جی اس کو سر جی اپنے شوق کے لحاظ سے کیونکہ آپ نے بھی پانچ سال منت کیا تھوڑا بیان کریں دوستوں کو بھی پتا چلے مجھے بکری میں اپساند ہے بکری بریک ہوگی دودھ میں میرے حساب سے اچھا دے رہی ہے تو باقی کاند بھی اس کا ٹھیک ہے کانہ آنے کی بھی بکری اچھی ہے کاند بھی اس کے پاس پروپر جو پورا ہے جو بلکل ہے جو اصل بیٹل میں تھا ہائٹ اور لیندھ آپ کے سامنے ماشاءاللہ اچھی ہائٹ لیندھ کی ہے پوری بکری ہے جی کہیں سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کام ہے بچہ بہت اور کلاس کے سامنے پیدا کرتی ہے ماشاءاللہ جی اگین وہی چیز اس بکری میں بھی دیکھیں سر سے لے کے انڈ تک خم نہیں ہے اور مضبوط بکری ہے ماشاءاللہ دس سے پندرہ دن ہو گئی اچھا اس سے ایک ماہ ہو گیا اور پھر بھی اچھے باڈی سکور میں کھڑی ہے چھوڑیں اس سے بھی میں چھوڑا دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اور کے جنور تو نمبر تری پہ کیا ڈیٹیل ہے اگر کہیں تو یہ میری پانچ سال کی محنت ہے یہ میری ایک خود گھر کی تیار کی گئی پاتھ ہے ایک سوا دیا اس نے موں سے چھے دانت ہے اور یہ آپ کی جو ساری محنت سٹرگل وہ اس چیز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نچوڑ ہے ماشاءاللہ یہ ان کی ہوم بریڈ ہے پانچ سال بعد یہ چیز ہے اور یہ کتن میں سووے میں ہے اس نے پہلے ایک سوا دیا تقریباً ڈھیڑ کمان کی قرارت اور کس میل کی ہے جی کس بکرے کی یہ جو میرے پاس ناغرہ میں نے دکھایا ناغرہ پہلا ناغرہ بکرا باپ ان کا سیم ہے صحیح ہے یہ بکرا اس کی پتھے ہیں ماشاءاللہ سار جیسے ہیں سار جیسے ہیں سار جیسے ہیں سار جیسے ہیں ماشاءاللہ اور اس کا نام کیا ہے اس کا نام کوئی نہیں ہے اور یہ جتنا ہم نے دیکھا ہے کل سے ہم بھی پیر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ لڑی ہے اور بہت زیادہ پیار کرنے والا یہ جی ہے ماشاءاللہ اور ابھی آتھا بھائی کتنے ٹائم کی گبن بتایا ہے دیر ماں کی گبن ہے ماشاءاللہ اس کا چلائیں اس کی لیں ماشاءاللہ خوبصورت چیز اور اگین جیسے میں نے پہلے جانور پہ کہا تھا بیلنس دیکھ لیں جانور کتنا ہے اور جتنا جانور بیلنس ہوگا اتنا لمبا وہ چلے گا ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگین ناغرے میں آ چکی ہے آتھا بھائی پرینگنٹ ہے یہ ساڑھے تین ماہ کی پرینگنٹ ہے ماشاءاللہ اور یہ ہوم بریڈ ہے نہیں یہ پرچیز کی ہوئی ہے سب سے پہلے بکری جسے میں نے فارلی میں سٹارٹ کینے یہ میری سب سے پہلی بکری ہے اچھا یہ سب سے پہلی ہے پہلی ہے پانچ سال پہلے میں نے یہ پرچیز کی تھی ماشاءاللہ کیا بات اور جب آپ نے پرچیز کی تھی تب اس کی عیج کتنی تھی اس وقت فل مون سے آٹھ دان تھی ماشاءاللہ یعنی کہ اوورال یہ سات آٹھ سال اس کی کم از کم عیج ہوگی اس کی ایج ہے کم از کم عیج ہوگی تو ہمارے ہاں جو چھ سال پانچ سال مسائے بکرییں چلتی ہیں آپ نے اس کو کیسے مینج کیا ہوگا ہے جنہار بھائی دیکھیں خراک اچھی ہونا بکری سمجھ لے کے لائف ٹائم چلے گی اگر خراک آپ کی اچھی ہو اگر ان کو پراپر خراک میں زہی ہے اور اسی وجہ سے یہ بکری میرے پاس بڑی اگر اسے کہیں تو بڑی ہوگی ابھی تک بھی ڈلیور آج سوا دے رہی ہے بچے دینے کے بعد ایک ماہ بعد خراس ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی نام ہے یا نہیں نام نہیں ہے اور اس کی سرجی دودھ میں کیسی ہے اس کا چار لیٹر تک دودھ ہے چار لیٹر تک دودھ ہے اچھا ہے جس کا آگے بالکل اٹیجڈ ہے اور آپ کے پاس کتنی دفعی دلیور کر چکی اندازم انگنت دفعی ہے کوئی اتنا آئی ڈی ہے لیکن یہ ایک مہین نگر دلیور کیا ایک مہینے کے اندر یہ کروس ہو جاتی ہے اچھی بکری ہے ماشاءاللہ اور فارمنگ میں ایسا جنور کی بڑی ویلی ہوتی ہے چلائیں تھوڑا سجی اس کو ابھی ساڑے تین ماہ کے گبن ہے ساڑے تین ماہ کے گبن ہے ماشاءاللہ اور وہ چیز دوبارہ دیکھنے شروع سے لے کے اندر تک پلی بیلنس ڈی ہے ماشاءاللہ اور اچھی ٹھانگ دیں ٹھانگ بکری جی ہلو سلام ماشاءاللہ یہ آگئی ہے یہ بھی پریگننٹ ہے ایک جانور آتا ہے دوسرا تقریبا بول جاتا ہے یہ پریگنٹ نہیں ہے یہ پریگنٹ نہیں ہے اس نے بچے پیدا کی ہو رہے ہیں سر جی اتنی اچھی لک آفٹر ہے یقین ان شو یہ ہی ہو رہا ہے کہ یہ پریگنٹ ہے اس کو بھی لوسن شو سن دوبار کے سب ہی کو سب کو لوسن جیتنا یہ کھا لے ہیں یہ سب کو لوسن جیتنا یہ کھا لے ہیں یہ سپیٹل اس لیے مگوئی ہے وہ پٹھے جو آنا اس کی ماں ہے پٹھ لائیں پاس یہ والی یہ پٹھے جی یہ اس کی ماں ہے اور یہ نگرے بکری کی جو آپ کا تھا یہ پٹھ بھی میرے گھر کی ہے یہ بھی گھر کی ہے ماشاءاللہ ماں کی ہائٹ ہوگی تقریباً 35-36 تک ہوگی اور یہ اس کی بیٹی ہے یہ 40 کو انشاءاللہ ٹچ کر جائے گی 49 ہے ابھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بریڈر کا کمال ہے باقی بکری یہ بھی اچھی ہے یہ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ چھوڑا لالا دے ماشاءاللہ جی انشاءاللہ جی کوشش کریں گے کہ ان کی فیمیل کی جو کولیکشن ہے اس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں یہی ماں